اسلام علیکم جی نو میری کے حوالے سے ایک بڑا بیانیہ بنایا جا رہا تھا یہ نو میری نو میری نو میری نو میری نو میری اور خان صاحب کی جو گرفتاری جانے گی گرفتاری کے بعد جس طرح سے جو ہے ریمانٹ دیا گیا اس ریمانٹ کے معاملے کو ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ نہیں بلکہ لہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا لہور ہائی کورٹ میں جب یہ چیلنج ہوگا تو وہاں پر موزز دارت نے بھی بڑے اہم ریمارکس دیئے اور وہاں پر یہ باتیں بتائی گئیں کہ کس طرح جو ہے ایک کیس سے بندہ رہا ہوتا ہے تو دوسرے کیس میں گرفتار کر لی جاتا ہے ایک کیس میں بری ہوتا ہے تو دوسرے کیس میں گرفتار کر لی جاتا ہے دوسرے سے بری ہوتا ہے تو پھر تیسرے میں کر لی جاتا ہے تو عدالت نے کہا prosecution for definitely کہ جناب یہ اس سے پہلے بھی نظیریں موجود ہیں کہ اگر ایک شخص ایک کیس میں گرفتار ہوتا ہے اور اس کی اوپر دیگر مقدمات ہیں تو تمام مقدمات میں اس کی گرفتاری جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے اور اس کی جو بھی آپ نے سوالات جوابات کرنے ہوتے ہیں انرسیگیشن کرنی ہوتی ہے آپ مکمل کرتے ہیں لیکن ایسا کر کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس منظم کو یا جس کے اوپر جو بھی الزام ہے اس کو آپ چاہتے ہیں یعنی کہ خان صاحب کی بات دوکر ہے کہ سارے زنگی آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ سارے زنگی وہ جیل میں رہے تو یہ اس طرح کی ڈیکٹس جو ہے وہ کیوں کی گئی کیوں کی جا رہی ہے صرف اس کی کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو پلیٹکلی بکٹمائز کرتے ہوئے جیل میں رکھا جائے لیکن لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے ایک تو جو ریمانڈ دیا گیا تھا اس کو قلدم قرار دیا ہے اور ویڈیو لنک والے معاملے کی اوپر ہوئی ہے یہ ویڈیو لنک کے ذریعے خان صاحب کو پیش کر کے انہوں نے ریمانڈ دیا تھا اس کو بھی قلدم قرار دیا ہے جس طرح سے فیر ٹرائل نہیں دیا گیا جس طرح سے بند کمرے کے اندر پانچ دنوں میں تین سہزار سنائی گی جس طرح سے تمام کیسز میں یہ نوٹیفکیشن کر کے کبھی جیل ٹرائل کا کبھی ریمانڈ بھی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے یہ آپ کے سامنے کھل کے آ رہا ہے اور یہ ججز جو انصاف دے رہے ہیں جو قانون کے مطابق چل رہے ہیں ہاں اب دیکھیں ایک جج نے فیصلہ دیا فورن ٹرالنگ شروع ہو جائے گی لیکن یہ کہیں سے کہیں سہولتکاری ہو رہی ہے بھائی اتنی سہولتکاری ہو رہی ہے تو آج عمران خان بائر ہوتے نا آپ نے جھوٹے کیس بنائے پھر اس میں آپ گاؤنیاں ماری جا رہے ہیں پھر آپ وکٹمائز کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب نہیں یہ تو یہاں پر گلتی تھی جج نے ریلیف دے دیا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں سیکنڈ بات یہ کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے توہین الیکشن کمیشن کیس وہ بھی جیل ٹرائل سال رہا تھا تو اس میں آج کیونکہ وہ فواز چوزہ صاحب کے بھائی ہیں فیصل چودریوں نے چیلنج کیا تھا اس معاملے کو تو عدالت نے جو جیل ٹرائل کلدم قرار لے گیا ہے تو لہٰذا وہ کلدم قرار دینے کے بعد اب خان صاحب کی طرف سے بھی درخواست دی جائے گی اور ان کا بھی اس میں جیل ٹرائل نہیں ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس توہین ایک الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن ایک قائنی ادارہ ہے وہ ادالت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فارم سنتالیس والوں کے بیوٹیم بنا ہوئے تو اس میں یہ صورتحال ہے اس کے علاوہ قاضی فائز جیسا صاحب ان کے خلاف درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے ریکیوزر کی کہ آپ خان صاحب کے کیسز نہ سنیں یہ خان صاحب کی طرح سے دائر کی گئی ہے جو کہ مزتہ روز جو ہے وہ سائن نہیں بلکہ اس سے پہلے سائن ہو گیا تھے لیکن جیل والے مور نہیں لگا کر دے رہے تھے لہٰذا وہ بھی ہو گی اور اب جو ہے فارم نے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کر کے قاضی صاحب کو ویسے تو اخلاقی قرار پر پہلے بھی جب کہا گیا کہ آپ کیسز نہ سنیں تو انہوں نے نہیں سننا چاہیے تھا کہ اکثر جج کے اوپر جو آپ نے دیکھے سپریم کورٹ میں مختلف ججز جن کے اوپر اگر اتراز آیا کسی جمال کے لئے میں تو وہ پیچھے اٹھ گیا تو انہیں پیچھے اٹھ جانا چاہیے اور ہم یہ سمجھیں کہ پیچھے اگر وہ نہیں اٹھتے تو فیل فور جیسے ریگیول کی درخواست گئی ہے اس کو ڈیسائیڈ کر کے ان کو کیسز سے پیچھے ہٹایا جائے اس کے علاوہ عمر فاروق صاحب عمر فاروق صاحب کو جا کر رہا اس کورٹ میں کہا گیا کہ آپ خان صاحب کے کیسز نہ سنیں کیونکہ آپ کے علاوہ سپریم جیوڈیشل کورٹسل میں ہم ریفرز دائر کر چکے ہیں لیکن وہ نے کہا جی یہ کوئی جواز نہیں ہے دنی نائنصافیوں کی انتہا کر دی ٹیریان وائٹ کیس کے اندر کیا کیا اس کے علاوہ باقی درخواستیں اپنے ساتھ رکھ کے کیا کیا بار بار ہمیں دلاور کو بجواتے رہے ماملات کو خان صاحب کو اس توشہ خانہ کے اس میں گرفتائی زمان پارک آپریشن ہوگا چھبیس گھنٹے کے بعد اس کے ارکاس کے اوپر کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی برہ وہاں پر اتنی لوگ شیلنگ ہو رہی تھی اور سارا ہو رہا تھا تو نو میرے کو گرفتاری جس طرح بلکہ نہیں ہے واہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بالکل غیر قانون نہیں تھا وہ کیا گیا بکلا کے اوپر جو کیا اس کے اوپر بھی کہا گیا کہ ہم انکواری کریں گے اور سارا اس کے اوپر کاروائی کریں گے لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا تو یہ ساری چیز تھی اس کے پاوجود انہوں نے کہا جی بے شرط سپریم جوڈیشل کانسل میں چلا گیا لیکن میں کیس سنوں گا اور نیکس ویک کے لیے انہوں نے وہ معاملے کو گلت بھی کر دیا گیا تو یہ صورتحال ہے جی تو آج کی جیل ٹرائل کے حوالے سے اور جو ریوانڈ ہے اس حوالے سے کیونکہ سلمان صفر صاحب نے ریوانڈ والا ہم نے کوئی چیلنگ کیا تھا ایک بڑی اچھی نیوز ہے بڑی اچھی وائبز ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب عدالت میں انصاف ملتا ہے جب انصاف دیے جاتے ہیں تو پوری قوم جو ہے اس کے اوپر جوڈیشل سسٹم کو اس عدالت کو اس جج کو اپریشیٹ کرتی ہے تو زبردست یہ فیصلہ دیا ہے لیکن ان جو فارم سنتالیس والے ہیں ان کے موں کے اوپر یہ تماش ہے بڑی 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 بڑی